بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹی تھرڈیئر بکہ نیمہ ایٹی تین سو بائیس چپٹر نمبر فائیف ٹوپک ہمارا گیس تربائن پاور پلانٹ جو ہمارے گیس تربائن پاور پلانٹ ہے اس کی یہ سرکل ڈیاگرام ہے اور اس میں ہمارے پاس جو بیسک تھا گیس تربائن پاور پلانٹ وہ ہم نے سٹیڈی کر لیا ہے اب یہ ہمارا کمبائن سائیکل ہے کمبائن سائیکل میں کیا چیز ہے کہ ہماری جو گیس تربائن میں ہم اس حصے کو اگر دیکھیں اتنی حصے کو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سٹیڈی کیا تھا کہ ہم ایئر انپٹ کے طور پر ایئر بھی لیتے ہیں اس کو کمبائن سر کرتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں وہ گرم گیس میں تبدیل ہو جاتا کیونکہ ہم اس کا جو کمبائن سر کر کے اس کا جو ٹینشن ہے یا اس کا جو پریشر ہے اس کو چینج کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ گیس گرم گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے اور دوسرا کمبائن سر ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ گرم گیس جو ہم نے ایئر انٹ سے لی تھی وہ بھی اس میں یعنی کہ انوالف کرتے ہیں اور دوسرا فیول کو سپری کر کے تو ہم اس میں جو آگ ہے وہ پیدا کرتے ہیں اس کے وجہ سے وہ گرم گیس مزید بنتی ہیں اس کو ہم ڈریکلی تربائن میں لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تربائن کے بلیئر سے ٹکرا کے واپس وہ اگزاز کر دیتے تھے کھلی ہوا میں چھوڑ دیتے تھے اور ہم یعنی کہ آگے جنٹر لگا کے ہم الیکٹریسٹی حاصل کر دیتے لیکن کمبائن سیکل سٹڈی کر رہے ہیں چونکہ تو یہ جو گرم گیس تھی جو اس سے ٹکرا کے ہمیں اگزاز ہوئی اس کو ہم کہیں پہ یوز نہیں کرتے تھے کمبائن سیکل میں ہم کیا کر رہے ہیں اس چیز کو یوز کر رہے ہیں جیسے ہم نے پریویس لیکچرز میں سٹڈی کیا تھا بوائلر سسٹم کا سٹیم ٹربائن کا ٹھیک ہے تو اس کو ہم یوز کر دیتے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو گرم گیسز ہیں ان کو ہم دوبارہ ہیٹ ریکاوری سٹیم جنٹر کے ذریعے یعنی کہ اس کو ریکاور کریں ہیٹ اس میں سے لے لیں اور اس ہیٹ کے ذریعے سٹیم ٹربائن کو اپریٹ کروا کے تو ہم اپنا ایک اور جنٹر لگا سکتے ہیں اس سسٹم کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم نے سٹڈی کیا تھا کہ گیس ٹربائن جونس ہے وہ بیس لوڈ پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں پیک لوڈ کی وجہ سے یعنی کہ ایمرجنسی بھی یوز کر سکتے ہیں چیزانہ یا لگانا آسان ہے ٹھیک ہے لوڈ کے قریب ترین لگایا جا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم اگر کمبائن سسٹم کر لیں تو ہمارے دو سسٹم بن جائیں گے دو جنٹر ایک یہ اور ایک یہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ بیس لوڈ پہ ہم اس کو چلا لیں یوز کر لیں ٹھیک ہے اور پیک لوڈ پہ ایمرجنسی میں اس کو چلا لیں کیونکہ اس کی ایفیجنسی اس سے زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو ہم کیا کر رہی ہے دیکھیں انلٹ ایئر لی کمپریسر نے پریشر ہائی کیا گرم گیسز بنی وہ گرم گیسز فیول کے اوپر گرا کے ہم فیول کی جو تیمپریچر ہے اس کو برہا سکتے ہیں جو آگ ہے اس کو ہائی کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ جو گرم گیسز ہیں وہ ٹربائن کے بلیڈ سے ٹکرا کے ہم واپس اگزاز کر رہے اور ٹربائن کی شافٹ کے ساتھ جنریٹر کو ٹائچ کر کے الیکٹریسٹی پیدا ہو رہی ہے یہ ہمارا ایک سسٹم گیس ٹربائن ملا ہے نیکس ہم کیا کر رہے ہیں ٹربائن سے جو ہیٹ گرم گیسز اگزاز ہوئی اس کو ہیٹ ریکووری سٹیم جنریٹر یا ہر ایس جی کے ذریعے وہ جو گرم گیسز ہیں اس میں سے ہیٹ کو ریکوور کی جاتا ہے ہیٹ کو نکالا جاتا ہے اور وہ جو سٹیم ٹربائن کو سٹیم دی جاتی ہے یہ ایک قسم کا بوائلٹ ایپی ہے اس میں سے جو سٹیم ہے وہ بن کے سٹیم ٹربائن کو سٹیم ٹربائن سے جنریٹر اور اس میں دیکھیں سٹیم ٹربائن سے جو گرم گیسز آری ہیں ان کے اس کو ٹکرا کے وہ ڈیٹر کے ذریعے ہم اس میں سے جو نمی وغیرہ یا جو اکسیجن ہے جو پمپے پلی ان کے گیسز ہیں ان کو الگ کر دیتے ہیں ان کو الگ کر کے دوبارہ پھر ہم اس کو بوائلر فیڈ ورڈ پمپ کو دیتے ہیں وہ دوبارہ اس کو بوائلر کو فرام کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور اس ادھر دیکھیں تو ٹربائن سے جو ہیٹ اکزاز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو کولنگ ٹاور کے ذریعے کول کر کے دوبارہ سرکلیٹنگ پمپ کے ذریعے ہم اس کو سرکلیٹ کروا رہے ہیں یہ ہمارا ٹوٹل کمبائن سیکل گیس سسٹم ہے ٹھیک آج کے لئے اللہ حافظ نیکس ہم انشاءاللہ اس سے نیکس کریں گے یہ آپ کو سارا ٹوٹل کم ہے